کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کل تک تو تھی اوروں پر تیری نظر اب آئین ایام میں خود اپنی عداد دیکھ ہیلو دوستو کیسے ہو میں ہوں مستحسین سر اور آپ میرے ساتھ آر سیکھیں گے چومیٹری ٹینتھ سٹینڈر چیپٹر نمبر سکس ٹینتھر اور اس کی پیکٹس سیٹ سکس پائنٹ ٹو جس میں ہم لاسٹ لیکچر میں تین کوسچن کو کس طرح سول کرنا ہے یہ سمجھ چکے تھے اور اس کی باریک بینیس سے ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا تھا اور اس کو سول کرنے کے لیے سمجھا بھی تھا تو آگے بڑھتے ہیں اس چہتے سوال سے جو آپ کی سکرین پر ہے اور میں اسے رید کرنے جا رہا ہوں two poles of heights 18 meters and 7 meter are erected on a ground the length of the wire fasting at the tops in 22 meters find the angle made by the wire with the horizontal ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں اردو والے اس طرح سے سمجھیں کہ اٹھرا میٹر اور سات میٹر اونچائی کے دو ستون زمین پر نزد کیے گئے ہیں دو پول کو کھڑا کیا گیا ہے ٹھیک ہے جن کی اونچائی height 18 meter اور 7 meter دی گئی ہے اور 22 meter یعنی 22 meter کے لمبے تار سے ستون کی اوپری سیروں کو بان دیا گیا ہے تب تار کے ذریعے افقی خط کے ساتھ بننے والا زاویہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو افزرور کی نظر سے angle معلوم کرنا ہے تو اچھے سے دیکھنا ہے کھول آنکھ ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اچھے سے دیکھنا ہے تو اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے یہ اس طرح سے رہا آپ کی سکرین پر ٹھیک ہے تو ایسے question کو سمجھنے کے لئے یہ figure ضروری ہے جو آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ a b ایک pole ہے اور دوسرا c d ایک pole ہے ٹھیک ہے اس کی height 18 meter ہے اور اس کی height 7 meter ہے a b کی 7 meter height ہے c d کی 18 meter height ہے یہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور c سے یہ a کے جو height ہے یہاں تک اگر ہم اس کو connect کر دیں تو جب اس کو ملا لیں figure کے اندر میں اب یہ جو فاصلہ ہے وہ 22 meter ہے ٹھیک ہے اتنا دیا گیا ہے ہم کو angle find out کرنے ہیں کتنا ہوتا ہے تو بڑھتے ہیں اس کو کس طرح سے معلوم کرنا ہے ہم پہلے لکھیں گے کہ یہ جو figure ہے describe کریں گے کون کون سی چیز اس میں کیا ہے تو a b یہ جو segment ہے وہ کیا ہے اور c d یہ segment کیا ہے let the segment a b ہم مولیں گے segment a b اور segment c d یہ represent کرتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں یہ دکھاتے ہیں یہ show کرتے ہیں the two poles کتنے poles two poles ہیں ایک 18 meter کا ہے اور دوسرا کتنا ہے 7 meter ٹھیک ہے یہ اپنے کو اچھے سے سمجھ کے رکھنا ہے ذہن میں ac represent the wire and segment a e is the horizontal ٹھیک ہے a e کیا ہے horizontal ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے اور segment a سے c کو wire کے ذریعے سے tie کر دیا گیا ہے بان دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو represent the wire کون سی چیز ac represent the wire یہاں سے یہاں تک اس کو connect کر دیا گیا ہے a سے c تک یہ wire ہے اس کو یہاں لکھ دیتا ہوں short میں wire 22 meter ہے ٹھیک ہے کل ملا کر اگر دیکھیں تو ایک figure یہاں پر بنے گی right triangle کی جہاں یہاں 90 degree بن رہا ہے ہم کو یہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا distance ہم معلوم کرتے ہیں دونوں کے بیچ میں تو یہ معلوم ہوگا یہ معلوم ہوگا تو یہ معلوم ہوگا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کس طرح سے معلوم کرنا ہے اور یہ تو ہم کو 7 دیا گیا ہے اور یہاں پر 18 دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں ہمارے answer کی اور تو جب ہم اس کو اچھے سے دیکھیں گے figure کو یہاں پر a ہے اور e یہ point e ٹھیک ہے اور 18 میٹر کا m ہے اور c d ٹھیک ہے یہ پول ہے پول 1 جس کو ہم بول سکتے ہیں پول 1 پول 2 اس کی height میرے میرے انشیر کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک سمجھ میں آگیا segment ae یہ horizontal ہے ٹھیک ہے یا horizontal ہے a b ہم بتایا گیا ہے جو پہلا pole ہے اس کی 7 میٹر یہ height ہے ٹھیک ہے اور c d دوسرا pole ہے جس کی height 18 ہے یہاں تک ہمارے سمجھ میں آگیا ac جو پہلے pole کے top سے ہم نے دوسرے pole کے top کو wire سے بان دیا تو ہم کو 22 ملا تو یہ ہمارا کیا ہونا چاہیے hypotenuse ہونا چاہیے ٹھیک ہے hypotenuse اگر figure کو دیکھیں تو سمجھ میں آنا چاہیے اور hypotenuse یہ ہو گیا hypotenuse اور اس کے لابہ یہ base ہو گیا نیچے کا اور یہ یہاں ہم پرپینڈگلر ملتا ہے پرپینڈگلر تو یہاں میں نے منشن کر دیا پرپینڈگلر ٹھیک right then again angle c a e یہ angle c a e یہاں سے c c from c a and e یہاں کر یہ e لکھا ہوں یہاں mention کیا ٹھیک ہے تو اس کو is the angle made by the wire with the horizontal horizontal جو base level है is horizontal हम سمجھتے ہیں let c a e be theta हम اس کو theta consider کرتے ہیں then کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو horizontal بناتے ہیں اور اس کو ملاتے ہیں b or d کو تو یہاں دیکھنا ہے ہم کو یہ ایک rectangle ہم کو یہاں پر مل رہا ہے a b d e a b d e اس طرح سے میں جا raha a b b d d e e e e e ractangle مل رہا ہے اس چیز کو سمجھ نا ہے تو یہاں theta ہم نے mention کر دیا rectangle ہم نے mention کر دیا d e اور a b یہ 7 کیونکہ یہ جتنا ہے اتنا ہی ہم نے یہاں پر mark کر دیا اور یہ ہم equal کرتے ہیں rectangle کے سامنے کے sides ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں therefore یہ 7 ہو گیا اب 18 میں سے 7 اگر چلے جائے تو d e ہم کو 7 مل گیا تو 18 minus 7 کتنا ہوگا 11 تو باقی کا بچتا ہے 11 ce ہم کو 11 یہاں پر مل جائے گا کیسے تو ہم کو لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے opposite sides of rectangles are equal mention کریں گے ce plus ed is equal to c d دکھر رہے یہاں پر ce c e e c e d دونوں کا addition e point in between c and d c e plus 7 is equal to 18 یہ ہماری equation بنے گی اس کو ہم کو ایسے لکھنا پڑے گا equation لکھتے ہو اس طرح سے لکھتے ہیں therefore ce جیسے کے ویسے لکھیں گے یہاں پر 7 تھا ایک side میں plus تھا equation کے دوسرے side جائے minus 18 minus 7 is equal to 11 یہ ہم نے سمجھ لیا تھا اب ہم کو right angle triangle ملتا ہے جو ہم بتا رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ right angle triangle cea نام دیں گے ہم اس کا جو بھی ہے لکھیں گے اب یہاں دیکھو sign کی ratio لی جارہی ہے کیوں لی جارہی ہے اس پہ گوھر کرنا ہم کو یہ مل گیا ہے ہم کو adjacent side معلوم نہیں ہے لیکن ہم opposite side معلوم ہے یہ جو theta ہوتا ہے اس opposite side معلوم ہے اور hypotenuse بھی معلوم ہے اور ہم کو theta بھی معلوم کرنا ہے then ہم یہاں پر کون identity بٹھا سکتے ہیں تو opposite side upon hypotenuse خونس آتا ہے تو ہم یہاں پر لیں sin theta جو c e upon ac ہو جائے by definition ھیک ہے تو sin theta کیسے ہے logic اس کو سمجھنا تھا اس سوال کے اندر میں اس چیز کو سمجھنا ہے بخ اس کا کوئی اتنا important نہیں ہے جس کو یہ سمجھ میں que sin theta کیسے لینا ہے اس میں 7 ہے اس کو rectangle بنا کر کس طرح سے لینا ہے اب یہ value تو ہم کو معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے تب بھی ہم نے اس کو نکالا پھر theta معلوم کرنا ہے تو جس طرح سے question میں logic رہے اس طرح سے answer میں logic find کرتے سائن theta is equal to 11 upon 22 ce 11 ہے 22 ہے یہ mention نہیں دیا ہوا ہے 11 12 22 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 and sin 30 is equal to 1 by 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 6 6 4 5 4 5 5 7 7 7 8 8 9 4 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 11 12 11 find the height of the tree تو ہم کو tree کی height معلوم کرنی ہے کیسے معلوم کریں گے see here now this is what we want to learn is solution پہلے ہم اس figure کو اچھے سے دیکھیں گے جس کے اندر میں ہمارا tree ہوگا ab پہلے یہ ایسا تھا اس position میں تھا ab پورا جیسے دکھایا جیسے تھا اب یہ ab اس پوری height کو لے کر اس طرح سے اگر آپ کے سامنے کھڑا ہے کب before storm اس طرح سے کھڑا ہے لیکن ہوا ایسے کہ storm آیا tofان آیا اور یہ یہاں سے ٹوٹ گیا اور یہاں سے bend ہو کے یہ نیچے کی طرف آ گیا اور دور جا کے یہاں پر ٹکا اور یہ ہمارا horizon ہے سمجھ میں آرہا اچھے سے تو یہ یہاں سے ac جو میں نے point بتایا اور نیچے آ گیا ہے c d تو یہ equal ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اتنی بات سمجھ کے رکھنا ہے اور یہاں پر base سے 90 degree بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں angle 60 degree بن رہا ہے جو کہ کوسٹر میں کہا گیا ہے 20 meter یہ اس کی دوری ہے جہاں پر یہ جہاں سے یہ جو سیرا top کا تھا جو apex point تھا top point تھا تو وہ نیچے آ کر گر گیا اور یہ base سے ٹریک ہے 20 meter پر ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا امید کرتا ہوں آگے بڑھتے ہیں ان چیز کو یہاں پر بتانا ہے that's it let segment a b represent the tree ہم بتا جتے ہیں کہ a b کیا ہے ہمارا tree ہے before the storm جب آندھی توفان آنے سے پہلے یہ ایسا کھڑا تھا due to storm کیا ہو گیا tree gets broken at c اب یہ یہاں سے توڑ گیا اور یہاں سے توڑ کے گر گیا broken part a c take the position c d اب یہ جو a c part تھا وہ c d part بن گیا a c c d بن گیا اسی لئے میں بوٹا ہوں a c is equal to c d لیکن وہ ڈائریک گیرا ہے ٹھیک ہے therefore ہم equation لکھیں گے a c is equal to c d and we give us equation number 1 for our convenience آسانی کے لئے ٹھیک ہے b d is equal to 20 meter and angle c d b is equal to 60 degree اس کو mention کریں گے یہ 60 degree ہے sorry یہ 60 degree ہے c یہاں سے شروع d اور b ٹھیک ہے c d b یہ 60 degree ہے اور ہوتا کہ کہ یہاں سے اس کا جو distance ہے 20 meter ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا right angle triangle جس کے اندر میں یہ 90 degree ٹھیک ہے in right angle triangle c b d c b d ok tan 60 پہلے ہم tan 60 رکھیں گے کیا ہوتا ہے tan 60 یعنی ہم کو یہ معلوم کرنا ہے c b ٹھیک ہے 60 کے اندر میں تو ہم کو یہ c b معلوم کرنے کے لئے opposite side upon adjacent side تو یہ tan کیس میں آتا ہے opposite side and adjacent side تو ہم نے tan 60 رکھا c b upon tan 60 رکھنا کیوں ضروری ہے سمجھ میں آ گیا کہ یہ figure کے اندر میں جب draw کرتے ہیں تو c d ہمارا opposite ہوتا ہے theta کے ٹھیک ہے in figure c b d اس کے اندر میں 60 کا opposite c b اور اس کا adjacent ہو گیا b d ٹھیک ہے b d معلوم ہے c d معلوم کرنا ہے tan 60 رکھتے ہیں tan 60 کی value root 3 ہے ٹھیک ہے c b upon b d by definition m c b معلوم کرنا ہے 20 یہ دیا ہوا ہے تو values put up کرتے ہیں tan 60 لینے کا فندل سمجھ میں آ گیا تو values put up کرنا سمجھ میں آ جائے گا tan 60 root 3 ہے یہ ہم کو mention کرنا ہے then ہم لکھنا ہے کہ c b is equal to 20 root 3 کیوں لکھنا ہے کیونکہ یہ 20 denominator میں ہے دوسرے side جائے گا equation کے multiplication میں جائے گا 20 root 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے also اب کیا کرنا ہے پر دیکھو یہ 20 root 3 یہ ہم کو معلوم ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم sin 60 لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں sin 60 اس میں کیا ہو جائے گا opposite side upon hypotenuse ٹھیک ہے تو c d معلوم کرنا ہے ہم کو ایک part ہمارا یہ معلوم ہو گیا اب ہم کو اگر یہ part معلوم کرنا ہے جو کہ broke ہو کے یہ پر گر گیا ہے تو ہم کو obviously یہ اس پر آنا پڑے گا جو کہ hypotenuse ہے اب اس triangle کے اندر میں ہم کو base معلوم ہے perpendicular height معلوم ہے but hypotenuse نہیں معلوم تو یہ hypotenuse کو ہم formula کے ذریعے pythagoras اس کے theorem سے بھی معلوم کر سکتے but یہاں پر ratio کا use کر کے اگر معلوم کرنا ہے تو ہم کو یہ دیا گیا ہے sine کا opposite side upon hypotenuse therefore ہم sine 60 لینا ہوگا یہاں 2 formula ہو رہے sine 60 and tan 60 یہ بات کو اچھے ذہن میں رکھ چلنا ہے تو by definition cb upon cd figure میں دیکھ لینا cb upon cb upon cd ہوتا ہے by definition اس کو اس طرح سے لکھیں گے اس کے بعد sine 60 کی value 3 upon 2 یہ put up کریں گے اور cb کی جگہ پر اس کی value 20 root 3 جو ہم نے اب یہاں پر معلوم گیا یہ put up کریں cd رکھیں چکے یہ معلوم کرنا ہے جو bend ہو چکا ہے اب یہ cross multiplication ہوگا cd into root 3 is equal to 2 into 20 into root 3 تو یہ ہو جائے گا اس طرح سے اب یہ root 3 multiplication میں ہے divide میں جائے گا یہ step آئے cd is equal to 20 into root 3 upon root 3 root 3 root 3 get cancel 2 into 20 40 میٹر تو cd ہم کو مل گا 40 اب ہم کو ac معلوم ہوگا kитنا ہوگا c is equal to 40 کیسے 40 کیونکہ cd کے برابر ہے یہ ہی حصہ ٹوٹ کے نیچے گرائے یہ حصہ آتا ہے یہ پر therefore تو یہ ہوگئے ہمارا 40 ٹھیک ہے but a b معلوم کرنا ہے پورا کا پورا تو 40 plus 20 root 3 یعنی یہ ہمارا answer ہے تو اس کو اب کس طرح سے لکھنا ہے expression میں ہم لکھیں a b is equal to a c plus c b اور c in between a اور b k therefore اس کو اس طرح سے mention کرتے آگے بڑھیں a b is equal to a c 40 ہے اس کو bracket مل plus 20 root 3 یہ پر root 3 نہیں ہے اس لئے ان دونوں کا addition نہیں ہو سکتا اس لئے final answer یہ ہی رہے گا اگر root 3 یہاں پر بھی ہوتا then we can add 60 root 3 اس طرح سے بول سکتے دیں بڑھ یہاں پر root 3 نہیں ہے اس لئے height of the tree is 40 plus 20 root 3 meter اور یہاں پر اور ایک بات بتاتا چلوں root 3 value 1.73 something جو بھی دیتا تو اس سے multiply کر اس کا answer آگے تیار کر سکتے اگر thought tough آتا ہے تو hope you understand this تو بڑھتے کا یعنی final practice set کا دو ہی practice set ہے اس کا آخری سوال یعنی sixth question ہم solve کرنے جا رہے ہیں میں read کرنے جا رہا اس کو دھان سے سنے اچھے سے ٹھیک ہے a kite is flying at height of 60 meter above the ground the string attached to the kite is tight at the ground it makes an angle of 60 degree with the ground assuming that the string is straight find the length of string root 3 is equal to 1.73 ٹھیک ہے یہاں value دی گئی ہے 5 میں نہیں دی گئی 6 میں دی گئی ہے assume کیا کرنا ہے کہ string is straight اس کو پوردو میں کیسے سمجھیں گے ہم اس طرح سے دیکھو ستے زمین سے 60 میٹر بلندی پر ایک پتن اڑ رہی ہے ٹھیک ہے کتنے میٹر کی بلندی پر 60 میٹر ہائیر پر ہے ہمارے ارث سے سر سے 60 میٹر ہے پتن کی دور ستے زمین سے آرزی طور پر بان دی گئی ہے کہیں اس کو بان کے رکھا گیا ہے ہاتھ میں نہیں ہے دور کا زمین کے ساتھ 60 درزے کی پیمائش کا زاویہ بناتا ہے پیمائش کتنا رہے گا میجر منٹ اس کا 60 یہ بناتا ہے دیا گیا ہے دور کی لمبائی معلوم کیجئے یہ مانتے ہوئے کہ دور میں کسی خسم کا جھول نہیں ہے ٹھیک ہے اس من سٹنگ سٹیٹ سیدھی ہے اگدم ٹھیک ہے اس کے اندر میں کوئی ایسا جھول نہیں جھول لیندھ مالوم کرنا ہے کیسے معلوم کرتے ہیں دھان دینا سمجھ نیکی کوشش کرنا ٹھیک ہے تو آپ کے سکرین پہ دی دی رہے ڈائی گرم جس میں a b a b بتایا گیا b d بتا گیا a d ہم کو معلوم کرنا ہے اس طرح کی ہماری ڈائی گرم بنے گی دیکھو یہ kite کا final position ہے ڈ سے اس کو باند دیا گیا یہ پر باند دیا گیا اور یہ اگر اگر ہم اس کی height دیکھتے ہیں straight height لینا پڑتا ہے اس 60 میٹر اوپر ہے earth سے above the earth surface ٹھیک ہے اور یہاں سے 60 degree کا angle بن رہا ہے angle of elevation جس کو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اب یہ angle of elevation 60 ہے اور یہ 60 میٹر height پر ہے یہاں سے bd ہم کو معلوم نہیں ہے بٹ ہم کو معلوم ہے ab 60 ہے ٹھیک the position of kite a کیا ہے position of kite ہے یہ represent کر رہا ہے position جہاں پر kite پتنگ ہے ہمارا let bd bd bcd represent the surface of the ground ground کا surface ہے جہاں پر ہم زمین کا surface ہے segment ab is the height of the kite یہ height ہے جس کو ہم perpendicular height کہیں گے perpendicular ٹھیک ہے کیونکہ triangle کے حساب سے height ہے height of the kite above the ground that is therefore ہم کو لکھنا پڑھتا ab is equal to 60 meter meter پر ہے angle adb ban raha a db ٹھیک ہے اس طرح سے angle یہ نیچے آ رہے ٹھیک ہے اس کو میں just a minute wait اس طرح سے بتاتا آرے کیا ہو گئے چل کیوں میرا ٹھیک ہے اس طرح سے جا رہا adb right اس کے بعد is the angle made by the string with the ground یہ ground سے string بنا رہے angle 60 degree یہ ہم mention کرنا ہم مل گیا کون س right angle triangle ٹھیک ہے یہ hypotenuse ہے یہ perpendicular ہے یہ base ہے base perpendicular and hypotenuse اس کو میں لکھ دیتا ہوں hypotenuse تاکہ آپ کو بار بار remind رہے یاد رہے right angle triangle ABD opposite side ہم کو معلوم ہے hypotenuse ہم کو معلوم کر دیکھو opposite side upon hypotenuse یاد sign کے اندر میں ٹھیک ہے اور یہ دیا گیا یہ معلوم کرنا ہے AD therefore ہم لیتے sign in right angle triangle sin 60 is equal AB upon AD اس طرح سے ہم لکھنا ہے mention کرنا by definition کیوں ہم sin 60 use کر رہے ہم opposite side معلوم ہے hypotenuse معلوم کرنا side value third ہم معلوم کر سکتے anyhow بڑھتے ہیں آگے sin 60 value root 3 upon 2 60 AB height ہے جو surface kite height ہے AD ہم معلوم کرنا ہے جو state string جو دھاگا ہے جہاں پتنگ اڑھ رہی ہے اور اس کو باند جا گئے جس میں جول نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ AD ہم معلوم کرنا ہے sin 60 is equal to root 3 upon 2 یہ رکھتے ہوئے چلنا ہے ٹھیک ہے cross multiplication ہوگا AD into root 3 is equal to 16 2 یہ جائے گا therefore AD is equal to 16 to 2 upon root 3 multiplication میں ہے ادھر آکے division میں جائے گا therefore 16 to 120 upon root 3 ہو جائے گا I hope you understand this AD क्या ہو جائے AD is equal to 120 upon root 3 is क्या करें root 3 by root 3 multiply करें Numerator denominator same term हम get cancel but हम cancel कर ने के हम यह हाँ पर लगा ठीक कैसे होता देख next step मे आए AD as is equal to AD as it is 120 into root 3 यह आजाएगा और denominator के नदर मे root 3 root 3 हो जाएगा 3 ठीक है 3 से हम इसको divide करेंगे 120 को इसलिए हम ने इसको root 3 से multiply किया था therefore 40 हो जाएगा 3 1 3 3 4 12 और 0 as it 40 आएगा 40 root 3 यह हमारा answer AD but wait क्या हो गया कि root 3 की value हम को दी गई है 1.732 यह लेना है root 3 की value जो question number 5 मे नही दी गई है जहाँ दी गई उसकी value put up करो multiply है तो multiply करो addition है तो addition करो sign देखो और उसके बाद अपना procedure आगे करो AD is equal to क्या जाएगा इसका multiplication करके 69.2 meter आएगा multiplication भी बताना पड़ेगा तो hope you understand this length of the testing is 69.2 meter यहाँ पर हमारा यह पूरा chapter complete होता है ठीक है तो finally अगर हम देखे तो इस chapter में इस second जो 6.2 हमारी practice है उसके अदर में इस table का use ज्यादा हुआ है then formulas का use ज्यादा हुआ है ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा इसके पर धान देना और या फिर मैंने इसकी टेक्निक बताई है part 1 के अंदर में जाओ उसको अगर नहीं देखे तो देखो अच्छे से समझने की कोशिश करो किस तरह से ये वैलू निकालते है साइन के कॉस के टैन के ये इडेंटिटीज के टिक्नोमेटिक रेशो के और ये 0, 30, 45, 60, 90 अगर रहता है तो वैलू कैसे आते हैं ये मने अच्छे से बताया इसको समझेंगे नेक्स वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक खास ट्रिक लेके आया हूँ तो वो ट्रिक के जरिये से जो फार्मूलेज जो फार्मूलाज है ट्रिक्नोमेटिक है जिसको याद नहीं होते मेमराइज करने में प्रॉब्लम है तो कोई चिंता की बात नहीं सोचने की बात नहीं परिशान होने की बात नहीं एक अच्छे से ट्रिक के साथ फिर थोड़ी देर के बाद हाजिर हो जाओंगा मैं वीडियो ले करके कि जिसके अंदर में बताया गया है कि किस तरह से उसको बिना मेमराइज करे के वो ट्रिक के जरीय से 33 या 40 फॉर्मलाज हम ध्यार में रख सकते हैं तो इन छोटी सी बातों के साथ हम यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और मैंने इस चैप्टर को पूरी कोशिश की है कि आप तक अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट नॉलेज दे पाऊं जहां आपको अंडरस्टैंडिंग में दिख्कत होई होगी तो आप कमेंट करें ठीक है कमेंट करता हूँ यह समझ में आया होगा और अपने दो लव्व को यहीं पर रोपता हूँ ठीक है टेक केर अलाफेस